موسیقی 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 چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اس لیے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایدل سیٹر جو ہے وہ تقریباً نزدیک آگئی ہے اور اس لحاظ سے میرا خیال جو انہوں نے استثناء مانگا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دالت کے اوپر کی کیا وہ ان کو استثناء دیتے ہیں کیونکہ سے پہلے بھی وہ بیرون ملک جاتے رہے ہیں اور اپنی بیگم کی دیمارداری کے لیے بھی اور اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ بیمارداری کے لیے جا رہے ہیں آہ چونکہ ظاہر ہے یہ ایدل فطر کا موقع ہے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایدل فطر وہاں لندر میں منائیں گے جو یہ تو انڈرسوٹ بات ہے لہٰذا وہ ظاہر ہے نام دے رہے ہیں بیگم کلسون نواز کی بیماری کا وہ بیمار بھی ہیں تو اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس اس کانٹیکس میں ان کو جانے کی استثناء مل جائے اچھا عبدالبازی شریف خاندان کیا خوف زیادہ ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ ہے الیکشن کے بعد تک کا ڈیلے ہو جائے الیکشن کے بعد فیصلہ سنایا جائے اس لیے یہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کی جا رہے ہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کوٹ پہ ان کے صرف یہ چار پائیں دن کے استثناء سے جو مسئلہ نہیں ڈیلے ہو سکتا کیونکہ یہ اب اگر کوٹ کے ذہن میں کچھ یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اسے الیکشن کے پیریڈ کے اندر یہ سرانہ ابھی دو ماہ کا پیریڈ موجود ہے اورڑی انہوں نے اپنا منٹیٹ لے رکھا سپرین پورٹ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو ابھی مزید یہ ہو سکتا ہے possibility اور اس میں کوئی ایسا دلے ہونے کا چانس نہیں ہے لیکن آپ کو انڈرسورٹ بات ہے یہ کہ انسانی بنیاد پر انسانی ہمتردی کی بنیاد پر وہ چارے ہیں کہ کل فکنوال بیمار ہیں لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ عید الفطر وہ ہیں وہ چارے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ منائی جائے ظاہر ہے عید الفطر کا مواقع ہوتا ہے جس نے اکثر لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ عزیزتی دھموں کے ساتھ ہوتے ہیں اور تلسون بنوال بیمار ہیں اور لہٰذا کیاں صاحب ان کی بیٹی جو چاہتے ہیں کہ یہ عید الفطر ان کے ساتھ منائی جائے یہی ایک وجہ بن سکتی ہے اس کے پہلے بھی ذکر ہوا تھا البتہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مقدم میں کوئی سوالت اکسیار کا سکتی ہے اس پاملے تھے جی بہت شکریہ عبدالباطل خان صاحب مارسل آئین پر موجود تھے اور اپنا تذزیہ پیش کر رہے تھے اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں کمرہ عدالت میں نواز شریف سے لیگی رہنماء کی گفتگو احتساب عدالت کے جج نے جھاڑ پلا دی جس سے گفتگو کرنی ہے برامدے میں جا کر کریں جج احتساب عدالت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے ان کے لیگی رہنماء نے جب احتساب عدالت کے اندر گفتگو کی تو جج برہم ہو گئے اور جج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جس نے گفتگو کرنی ہے وہ برامدے میں چلا جائے اور وہاں جا کر گفتگو کرے کمرہ عدالت میں کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کمرہ عدالت میں نواز شریف سے لیگی رہنماء کی گفتگو جاری تھی کہ احتساب عدالت کے جج برہم ہو گئے جج نے جھاڑ پلا دی جسے گفتگو کرنی ہے برامدے میں جا کر کرے جج احتساب عدالت نے یہ کہا کمرہ عدالت میں نواز شریف سے لیگی رہنماء کو گفتگو جاری تھی احتساب عدالت کے جج نے جھاڑ پلا دی جسے گفتگو کرنی ہے برامدے میں جا کر کرے احتساب عدالت کے جج کا یہ کہنا تھا کہ کمرہ عدالت کو گفتگو کرنے کی جگہ نہیں جس کو بھی گفتگو کرنی ہے وہ برامدے میں جا کر کرے کمرہ عدالت میں نواز شریف سے لیگی رہنماں کی گفتگو کے بعد یہ جج کا کہنا تھا کمرہ عدالت میں نواز شریف سے لیگی رہنماں کی گفتگو احتساب عدالت کے جج نے جار پلا دی جسے گفتگو کرنی ہے برامدے میں جا کر کرے جج احتساب عدالت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے لیگی رہنماں نے کمرہ عدالت میں جب بات کرنا چاہی تو اس پر جج برہم ہو گئے اور جج کی جانب سے حکم جاری کیا گیا کہ جس نے گفتگو کرنی ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر برامدے میں چلا جائے اور وہاں جا کر گفتگو کرے کمرہ عدالت میں گفتگو کرنا منع ہے کیونکہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کمرہ عدالت میں نواز شریف سے لیگی رہنما کی گفتگو پر جج کا کہنا تھا کہ جسے گفتگو کرنی ہے وہ برامدے میں جا کر کرے احتساب عدالت کے جج نے جھاڑ پلا دی اور کہا کہ کمرہ عدالت کسی کے گفتگو کرنے کی جگہ نہیں ہے کسی نے اگر گفتگو کرنی ہے تو برامدے میں جا کر کرے کمرہ عدالت میں نواز شریف لیگی رہنما کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے ہمارے سے لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار اکتر تازین صاحب اکتر تازین صاحب بہت شکریہ وقت دنے کا اکتر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ نواز شریف کو جھاڑ پلا دی گئی ہے اور کمرہ عدالت کے احترام کو رد کیا گیا نواز شریف کی جانب سر گفتگو کی گئی کیا کہیں گے آپ جی بالکل یہ جو عدالت جب لگی ہو اور جاج صاحب بیٹھے ہوں اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو تو تمام افراد پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یکتو ہو کر اور خاموشی سے مقدمے کی تاروائی سنیں اور ان میں اگر کوئی ملزم ہے یا کوئی دعا ہے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہی بول سکتا ہے وہ بھی روز ٹرم پر آ کر تو شرکات جو ہیں وہ ان سے ڈسیپلن کی توقع کی جاتی ہے اور یہ عدالت کے احترام میں شامل ہے اس لحاظ سے جاج صاحب نے ان کو بلکل چھیک نشاندہی کی ہے اور بطور ایک سابق وزیر اعظم کے اور تین بار وہ وزیر اعظم بھی رہے خود میاں صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے اس میں انہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس طرح ان کا کوئی مطلب ڈانٹ لار سکے یا ان پر تنقید کل سکے یہ ان کو خود خیال کرنا چاہیے جی بالکل یہ نواز شریف کو خود خیال رکھنا چاہیے بہت شکریہ تجزیہ کار اختر تجزیہ نواز شریف پر موجود تھے کمرہ عدالت میں نواز شریف سے صحافی نے سوال کیا نیب نے الین جی انکوائری کا حکم دے دیا ہے صحافی کے سوال پر نواز شریف خاموش کام کرنا جرم بن گیا پرویز رشید نے جواب دیا اختیارات کا غلط استعمال ہوا اب لائنے نہیں لگتی نواز شریف نے کسی سوال پر لبکشائی نہ کی آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب صحافی نے نواز شریف سے الین جی کیس کے کھلنے کی جو سوال کیا تو اس پر نواز شریف کا یہ کہنا تھا اور وہ خاموش رہے جس پر پرویز رشید کا یہ کہنا تھا کہ اب لائنے نہیں لگتی ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کام کرنا جرم بن گیا ہے کمرہ عدالت میں نواز شریف سے صحافی کا سوال نیب نے الین جی انکواری کا حکم دیا ہے صحافی کے سوال پر نواز شریف خاموش ہو گئے کام کرنا جرم بن گیا ہے پرویز رشید نے جواب دے دیا اختیارات کا غلط استعمال ہوا اب لائنے نہیں لگتی نواز شریف نے کسی سوال پر لبکشائی نہیں کی لیکن انہوں نے تمام تر صحافی کے جو سوالات تھے ان کو غور سے سنا اور ان پر اپنی لبکشائی نہیں کی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا لیکن پرویز رشید نے صحافی کا جواب دیا اور کہا کہ کام کرنا جرم بن گیا ہے اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اب لائنے نہیں لگتی ہیں کمرہ عدالت میں نواز شریف سے صحافی کا سوال اور نیب نے الین جی انکواری کا حکم دیا ہے صحافی کے سوال پر نواز شریف خاموش نظر آئے کام کرنا جرم بن گیا ہے پرویز رشید نے جواب دے دیا اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اب لائنے نہیں لگتی نواز شریف نے تمام تر سوال سنے اور کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کمرہ عدالت میں نواز شریف سے صحافی نے سوال کیا کہ نیب نے الینجی انکوائری کا حکم دے دیا ہے صحافی کے سوال پر نواز شریف تو خاموش رہے لیکن پرویز رشید نے جواب دیا کام کرنا جرم بن گیا اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اب لائنے بھی نہیں لگتی نواز شریف نے کسی بھی سوال پر لبکش آئی نہیں کی لیکن پرویز رشید نے جواب دیا کام کرنا جرم بن گیا ہے اختیارات کا غلط استعمال ہوا اب لائنے بھی نہیں لگتی پرویز رشید نے یہ جواب دیا جب صحافی نے پوچھا کہ نیب نے الینجی انکوائری کا حکم دیا ہے صحافی کے سوال پر نواز شریف خاموش رہے کام کرنا جرم بن گیا رویل یوز میں وقت ہوا ہے ایک شوٹ بریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی